ہم آئیشہ ہال مینٹر ہوگئے ہیں آئیشہ ہال گلز ہوسٹل ہے دو گراؤنڈز ہیں تو ہم ہوسٹل سے نکل آئے ہیں اور سامنے مریم ہال آئیشہ ہال کا بلکل ساتھ ہے اور آپ کو یہ باؤنڈریز نظر آ رہے ہیں یہ سارے ہوسٹل کی باؤنڈریز ہیں دونوں طرف اور اس کے ساتھ آئیشہ ہال پہلے والا ہوسٹل ہے یہ سیکنڈ ہوسٹل مریم ہال ہے اور یہ مریم ہال ہم نے آپ کو دکھا دیا اور یہ ساری باؤنڈریز اب اس کے ساتھ آگے چلتے ہیں آپ کو ہلڈرز اور یہ بینرز نظر آ رہے ہیں یہ سارے پروپیشنز ہیں انڈر گریجویٹ اور ماسٹرز کے ٹیسٹ ہیں اس میں سچے دوسنڈے کا توسکی اور یہ گیٹ نظر آ رہا ہوگا یہ سٹاف کلونی کا مین اینٹریس گیٹ ہے یہ آپ کو دکھا دیا میں نے یہ دپارٹمنٹس نیم اور سینٹر مینچن کیوں ہیں یہ گیٹ آ جاتا ہے سٹاف کلونی کا اور ساتھ اس کے گراؤنڈ کر لیں اور ساتھ وارٹر کی ٹینک لگا ہے اور اب ہم آگے ہیں دوسرے طرف بینک سیڈ پہ اور یہ بینک سیڈ کی روڈ ہے پولیٹیکل سائنس کے سامنے دپارٹمنٹ ہے اور پولیٹیکل سائنس کے دپارٹمنٹ آ گیا سامنے دپارٹمنٹ ہے انسیٹیوٹ آف ایڈوانس مانٹیریل سائنس کا اور ساتھ اس کا فرنٹ پہ جو آپ کو پہلے دکھا ہے میں نے پولیٹیکل سائنس اس پولیٹیکل سائنس اس کے ساتھ انوائرمنٹ سائنس کا دپارٹمنٹ ہے اور اس کے ساتھ آپ کو سپورٹ سائنس کا دپارٹمنٹ پہ نظر آئے گا چلیں نیکسٹ آگے یہ سیدھی سٹریٹ روڈ آپ کو دکھاتے ہیں آگے جو سٹریٹ جا رہی ہے آگے ٹرن کریں گے تو یہ بینک چھوک ہے اس بینک چھوک میں یعنی کہ تین بینکس ہیں یو بیل ایچ بیل ایڈ نیشن بینک تو ہم چلتے ہیں پہلے آپ کو ایچ بیل کے طرف لکھے جاتے ہیں یہ ایچ بیل کے فرنٹ سائیڈ آیا ہے تو چلیں آپ کو ایٹی ایم بھی دکھاتے ہیں ایٹی ایم میں بھی لے جاتے ہیں تو کیمرہ لوگوں نہیں لیکن چلیں یہ صاحب نے این بی بینک ہے یعنی جو بند تھا اس کا اور یوکی بینک تو بند ہوتے ہیں ویکنڈس پر یہ ایٹی ایمز اوپن تھے ایچھے یو بیل کا بھی آپ کو ویزید کروا دیتے ہیں یو بیل ایسی کے بیک سیٹ پر آیا ہے یو بیل بینک اس کا ایٹی ایم ہے اور یہ بینک ٹرنس ہے جو کہ سرنے نیکسٹ اب اسی روڈ سے ہم نکلیں گے جس روڈ سے ہم آئے تھے وہ سیدھا سٹریٹ آپ کو دکھاتے ہیں اسی روڈ سے اور یہ ایک دفعہ دوبارہ آپ کو آور ویو دے دیں بینک کا یہ ساتھ اس کا شیٹل بناوا ہے یو بیل کے ساتھ بینک روڈ سے سیدھا نکلے ہیں تو ہمیں یہ سیدھا سٹریٹ روڈ ہے سامنے سکول آف اکنومکس کا دیپارٹمنٹ ہے اور اس کے سامنے دیپارٹمنٹ کے بیلڈنگ ہے یعنی کہ یہاں پر ویکنڈ کلاسز بھی ہوتی ہیں جو کہ آج اوپن تھا دیپارٹمنٹ ہو یہ آمنہ ہال اس کے بلکل فرنڈ پر ہویا ہے ہوسٹل کی روڈ بلکل سٹریٹ آور کے سامنے دیپارٹمنٹ بھی کچھ ہیں جیسا میں نے آپ کو دکھا سکتے ہیں یہ سامنے ایک دیپارٹمنٹ کونسٹرکشن میں انڈر کونسٹرکشن ہے اور اب ہم آمنہ ہال کے اندر انٹر ہو رہے ہیں چلیں آپ کو لے کے چلتے ہیں آمنہ ہال کے کارنر پر ہم پہنچے ہیں تو یہ یہاں پر ایک دو روڈ جاتی ہیں ایک دو سیدھا ہاج اوپنی سائٹ پر یہ روڈ چاہ رہی ہے تو اب ہم ہاج اوپنی سائٹ پر چلتے ہیں آسٹرل چلیں پھر آپ کو ہاج اوپنی سائٹ پر چلتے ہیں جو کہ ابھی اٹھانے ہیں ان لوگوں نے شاید اور یہ ہاج اوپنی اندر ہے یہ نیو ہوسٹل ہے ابھی ایک دو ایر دو ہیں اس کو بنے ہوئے تو یہ اچھے یعنی کہ سب سے نیو ہوسٹل ہے اور یہ سامنے کوئی نظر آ رہے ہوں گے جو ان لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں اصل میں یہاں پر بہت زیادہ فریز کی قرآن انبو ہوتے ہیں تو کارڈنگ وغیرہ ہوتی رہتی ہے چلیں جی اب آپ کو لے کے چلتے ہیں ساتھ جو ہاج اوپنی ختیجہ ہال یہ کورنر نظر آ رہا ہوں گا جہاں سے ہم آئے تھے پہلے سیدھا ادھر ہم ہاج اوپنی طرف ٹرنڈ کر گئے تھے اب ہم سیدھا سٹریٹ جائیں گے تو یہ ختیجہ ہال آ جاتا ہے ختیجہ ہال کے اندر ہرڈل پہلے سے لے گا ہے تو یہ پوری اندر روڈ جاتی ہے تو اب ہم لے کے جاتے ہیں آپ کو ختیجہ ہال نظر آ رہا ہوں گا اندر ہم پوائنٹ کیا ہے اس کے روڈ پہ اس کے لیپ پہلے سے جو وہ وال ہے وہ ختیجہ ہال کے ساتھ ملی ہویا ہے یہ ختیجہ ہال کے انٹرنس گیٹ ہے یہاں سینٹر ہوں گا سامنے نظر آ رہا ہوں گا یہاں بھی ویکنٹ ہے جو یہاں پہ ٹریٹس وغیرہ لگے ہیں یہاں سے ہم آئے تسیدھا اور یہ والی جو وال نظر آ رہی ہوگی یہاں جو ہال کی بیلٹنگ آپ کو نظر آ رہی ہے یہاں سے سیدھا آپ سٹریٹ نکل لیں گے یہاں پہ گراؤنڈ ہے یہاں بائی نکل لائیں اس طرح ٹرن کر کے ہم اب جانے لگے ہیں نیکسٹ ہوسٹل کی طرف تو چلے موسیقی 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 باہر کی جو آرٹ ان لوگ زینب آل کے باہر ہے یعنی کہ گرین ڈری کٹنگ سب شیپ وغیرہ یعنی کہ ٹریز وغیرہ پلانٹیشن وغیرہ سب زیادہ جو ہے نا وہ زینب آل کے ہے ہوسٹل کے باہر ہے اندر کا ہوسٹل چلیں آپ کو دکھاتے ہیں چلیں چلیں یہ ہم زینب آل کے گیٹ کے باہر آج گئے یہ آپ کو نظروں کا یہاں بھی گریریہ شیٹلز ہیں اور ویٹنگ ایڈیا بھی اچھی طرح سے دیا ہے اور چلیں اب ہم زینب آل سے باہر نکل رہے ہیں تو ہوسٹل کے طرف چلتے ہیں لیٹس مووف یہ باہر بھی بیٹنگ اریہ ہے جو کوور ہے گرین شیٹ لگاو ہے یعنی کہ بہت اچھے پڑپر ان لوگوں نے ریجمیٹس کیے ہوئے ہیں جبکہ باقی ہوسٹل کے باہر کوئی بیٹنگ اریہ نہیں ہے ایک بہر گرمی میں کھڑے ہونا پڑتا ہے چلنج یہ ہے یہ سامنے آپ کو دینے پھول کو بلکل ساتھ جو ہے یہ دپارٹمنٹ نظر آ رہا ہوگا آپ کو اور یہ شیٹر جو ہے یہ گندہ سا ویٹنگ ایریا جو ہے اور اس کے سامنے فرنٹ پر ورٹنری سائنسز کے دپارٹمنٹ ڈی وی ایم کا ہے چلنج یہ آج دپارٹمنٹ آف ہے لیکن چلیں باہر سے دکھا دیتے ہیں ہم آپ کو چلنج یہ ہے آپ آپ نیکسٹ آگے سلتے ہیں یہ آپ کو میں دکھا رہی ہوں دپارٹمنٹ اور اس کے سامنے جو ہوسٹل یہ ویٹنگ ایریا یہ کسی بلکہ فاطمہ ہال ہمارا ہوسٹل ہے باقی باتیں باہر کی بیوٹی آپ کو کوئی نظر نہیں آئے گی زیرو بیوٹی لیکن اندر آپ جائیں گے تو میں کہتا ہوں جنت ہے ہوسٹل کیونکہ روم سارے ہوسٹل سے سارے ہوسٹل سے بڑے رومز اس ہوسٹل میں ہیں اور بہت زیادہ سافت طرح کہہ لنے کے لئے نیٹ اور نیو ہوسٹل ہے اس لئے باقی ہوسٹل آپ نے جو دیکھے تھے پیچھے آمنا ہولائش ہے اور وہ بہت زیادہ چھوٹے بھی رومز ہیں اور دوسری باج یہ اتنے بہت زیادہ کی نہیں ہے چھوٹے یہ سامنے بھی آپ کو نظر رو گیا ہے کہ یہ ایک بیلڈنگ ورنہ ہے یہ بھی ہے ہوسٹل ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے جس میں اتنے لے بہت زیادہ چند ہے